جی پی کے سکسٹی نائن خائبر ون یعنی لنڈی کوتل سب ڈیویزن پر مشتمل صوبائی سمبلی کے اس حل کی کیلئے اب تک ریٹرننگ آفیسر اسسسٹن کمیسٹر لنڈی کوتل کے دفتر سے کل اکیس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں خیال رہے کہ یہ حل کا تین لاکھ سے زیادہ ووٹرز پر مشتمل ہے اور اس میں لنڈی کوتل سب ڈیویزن سمیت ملاگوری کا علاقہ بھی آتا ہے اس وقت میرے ایک ساتھ ایک امیدوار کڑا ہے جس کا نام ہے شاکر افریدی ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس جذبے سے انتخابات بھی حصہ لینا چاہتے ہیں اور عوام کیلئے کیا ویزن رکھتے ہیں بھائی جان ہم یہ سوچ پر آیا ہے کہ ہمارا علاقہ بہت پسمندہ ہے اور ہم کوشش کرے گا اگر ہم دیت جائے گا تو ہم عوام کا خدمت کر دوں گا کیونکہ ہمارے علاقے میں زیادہ تر مشکلات پانی کا ہے یہ سکولوں کا ہے سڑنگوں کا ہے جو وعد ہمارے ساتھ حکومت نے کیا تھا کہ مرجر کے بعد سب کچھ آپ کو ملے گا وہ بھی نہیں ملائے جو ہم کو ملتا تھا اسلام آباد سے وہ بھی ہم سے کھڑ گیا تو انشاءال ہم کوشش کرے گا اگر ہم کو جید ہو جائے گا تو انشاءال ہم پورا پورا کوشش کرے گا یہ امیدوار کافی پورجوش نظر آ رہے ہیں اور انتخابات کا جو مقررہ یعنی الیکشن کامیشن کے جانب سے شیڈیول ہے اس پر پوری طرح عمل درامت ہو رہا ہے لنڈی کوتل میں حلکہ پی کے سکسٹی نائن خائبر ون کیلئے جید